اسلام علیکم کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی سب کیسے ہیں دے چیزوں کے لئے رسپ رکھے ہیں تو آپ چیزیں نوٹ کر لی چیزیں چکن پریسے ہیں سلایز مٹھا ہے ایک ٹیبل سپونڈ میں نے کھا دھائیا اور نمک دھائیے مٹھا ہےaksیز جنپس آئی ہیں اپنی زورت کے مطابقی چہیے ہیں پتھے، ٹماٹر اور چیز میں نے چیز لیا ہے پیسیو لال میرش نمک ہز بھی ضرورت ہے مسٹرڈ پیس بھی ایک ٹیبل سپون ہے بلیک اور وائٹ پیپر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اور گارلک پاوڈر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہ وہ تمام سپائسیز ہیں جس میں میں چکن کو اچھے سے میرینیٹ کروں گی دوبارہ اور اس کو اب ہم جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر دیا میں نے یہ تمام سپائسیز لگا لیا آپ اپنی مرضی سے چیزیں کم اور زیادہ کر سکتے ہیں باقی چیزیں یہی ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے تو میں نے تمام چیزیں اچھے سے لگا دیئے اور اس کو میں دس سے پندہ مند کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے دوں گی اور پھر ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے جیسے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں کوٹنگ میں نے اس کی الحمدللہ شروع کر دیئے اور کوٹنگ کے لیے میں نے دو سو گرام میدہ لیا ہے میدہ میں نے زیادہ لیا کیونکہ کوٹنگ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تمام چکن بریسپیس کو ہمیں نے اچھے سے کوٹ کرنا ہے اور میں اس کو رام رام سے اچھے سے کوٹ کر رہی ہوں تاکہ اور ساتھ ہی میں نے ایک پانی کا بوائل جو واتر ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں ڈپ کرتی ہوں دوبارہ میں اس کے اندر کوٹنگ کروں گی تاکہ جو اترنا ہے آٹا وغیرہ جو اترنا ہے وہ اتر جائیں اور دوبارہ میں اس کو اچھے سے کوٹ کرلوں اور یہ کوٹنگ جو ہے وہ بہت مین ہے سو آپ لوگ بھی اچھے سے کیجئے گا کیونکہ اس کے بعد ہی چکن بریس جو ہے وہ اپنی اصلی شکن زنگر شکل میں آئے گا سو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے الحمدللہ اچھے سے کوٹنگ کر لیے اور میں نے آئل آلیڈی ڈال کے تو گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر میں ون بائی ون تمام پیس اسی طرح ڈالتی جاؤں گی اور اس کو میں فل فلیم میں پکا رہی ہوں کیونکہ چکن نے بھی گلنا ہے اور فوراں جب آپ ڈالتے ہیں تو ٹھنڈا آئل ہو گرم آئل ہو اس کے اندر ہی چکن اپنی شکل میں آئے گا اور جیسے یہ چکن اپنے اصلی خوبصورے شکل میں آئے گا میں میڈیم فلیم کر دوں گی جیسے کہ آپ کو نظر آرہے ہیں میں نے آلموسٹ یہ چکن ڈن ہے اور میں نے جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دی ہے اب ہائی نہیں ہے تو یہ آلموسٹ آنے اس طرح آپ نے تمام چکن بریس پیس کو اسی طرح فرائے کرتے جانا ہے اور اس کے پیسٹ جو ہے زنگر برگر کا پیسٹ میں نے وہ بہت سمپل سا ہے میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون مایونیز لیا ہے اور نمک میں نے ایک ٹی سپون لیا کیونکہ سب کے اندر نمک ہے سپائسز ہیں سو میں نے اتنا ہی لیا ہے اور بلیک پیپر جو ہے وہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے ایک ٹی سپون لیا ہے یہ اس طرح ہے اس کو ون بائی ون ایزی ہے گھر میں بنانا تو بچوں کو خود یہ گھر میں بنا کے دیجئے بچے بڑے سب کو یہ بہت پسند آتا ہے اور اپنی افطار کا منیو آج یہ رکھی اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میرا یہ سٹائل کیسا لگا اللہ حافظ